خدوہ نمبر دو سو پندرہ آپ علیہ السلام کی دعا کا ایک حصہ جس کی برابر تقرار فرمایا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی لم يسبح بی ميتا ولا سقیما ولا مضروباً على عروقی بسوء ولا مأخوداً بأسوأ عملی ولا مقطوعاً دابری ولا مرتدن عن دینی خدا کا شکر ہے کہ اس نے صبح کے ہنگام مجھے نہ مردہ بنایا ہے اور نہ بیمار نہ کسی رکھ پر مرز کا حملہ ہوا ہے اور نہ کسی بدعملی کا مواخضہ کیا گیا ہے نہ میری نسل کو منقطع کیا گیا ہے اور نہ اپنے دین میں ارتداد کا شکار ہوا ہوں اور نہ اپنے دین سے مرتد ہوں ولا منکراً لربی ولا مستوحشاً من ایمانی ولا ملتبساً عقلی ولا معذباً بعذاب الامم من قبلی اسفحت عبداً مملوکاً ظالماً لنفسی لَكَ الْحُجَّةُ عَلَيَّ وَنَا حُجَّةَ لِي اور نہ اپنے رب کا منکر نہ اپنے ایمان سے متواحش اور نہ اپنی اکل کا مخبوط اور نہ مجھ پر گزشتہ امتوں جیسا کوئی عذاب ہوا ہے میں نے اس عالم میں سب کی ہے کہ میں ایک بندہ مملوک ہوں جس نے اپنے نفس پر سلم کیا ہے خدایا تیری حجت مجھ پر تمام ہے اور میری کوئی حجت نہیں ہے تو جو دے دے اس سے زیادہ لے نہیں سکتا اور جس چیز سے تو نہ بچائے اس سے بچ نہیں سکتا خدایا میں اس عمر سے پناہ چاہتا ہوں کہ تیری دولت میں رہ کر فقیر ہو جاؤں یا تیری ہدایت کے باوجود گمراہ ہو جاؤں یا تیری سلطنت کے باوجود ستایا جاؤں یا تیرے ہاتھ میں سارے اختیارات ہونے کے باوجود مجھ پر دباؤ ڈالا جائے خدایا میری جن نفیس چیزوں کو مجھ سے واپس لینا اور اپنی جن امانتوں کو مجھ سے پلٹانا ان میں سب سے پہلی چیز میری روح کو قرار دینا خدایا میں اس عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ارشادات سے بہک جاؤں یا تیرے دین میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں یا تیری آئی ہوئی ہدایتوں کے مقابلے میں مجھ پر خواہشات کا غلبہ ہو جائے